اسلام علیکم نمستے سسریعہ کال تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے میری دعا ہے آپ ہمیشہ ہستے رہیں مسکراتے رہیں ہمیں اپنا پیار دکھاتے رہیں میرا نام ہے سابر سلطانی میرا نام ہے سادیک اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل حاضر ایک نئی اور ایک سائٹنگ ویڈیو کے ساتھ ویڈیو ہے جی بابا پریم آند گروہ جی مہاراچ کی اور ان کے دربار میں آج پھر ایک مسلم وقتی ہے آئیے ملکہ دیکھتے ہیں یہ زبادہ سا ویڈیو اور پھر اس پر کرتے ہیں اپنا رہے ہمارے ریوز جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا دیکھیں گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں چینل کو لائک کریے سبسکرائب بھی کریے بیلے رادے رادے پنام مہارا جی مہارا جی میں مسلم دروار حجرت مولا علی میں اٹھارہ سال سے مکھے سنت کے روپ میں کاریرت ہوں مہارا جی آپ کی جگل جوڑی کے پرتی جو عشق ہے اس کے قارن ہم بھی آپ کے عاشق ہو گئے ہیں ہم اللہ تعالی سے ایک شکریہ اور دو دعائیں کرتے ہیں کہ شکریہ یہ ہے کہ آپ ہماری جندگی میں آئے اور دعائیں یہ ہے کہ اللہ تعالی اور مولا علی سرکار آپ کو شفا عطا فرمائے اور دوسری یہ ہے کہ ہم بھارتیوں کے جیبن میں آپ جیسا دیوے سنت ا ایک بار جرور آوے مہارا جی ان کا ہاتھ کے پرتی بھاپ تھا آپ سوادھیہ کر کے دیکھئے چاہے ہمارے رامیان گیتہ بھاگوت ہو یا شری گروہ آنی جی ہوں یا آپ کے جو گرنت ہیں آپ ان کو گوھر سے پڑھ کر دیکھئے بھگوان کو شاکشی کر کے کیونکہ وہ مہان بھگوات شروع پوانی ہے آپ اس کا جو ارث سمجھنا چاہیں گے راگ دویس سے تو الگ نکلے گا اور آپ اپنے بھگوان کو شاکشی کر کے دیکھیں گے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ بشرام دینے والی بانی بن جائے گی ہاں بشرام دینے ہمارا جو اپاسنا کا شروع روپ ہے وہ یہی ہے ہم سب کی کہ سب گھٹ گھٹ میں اسی کو دیکھو اگر اس کی شیوہ اور کچھ نظر آ رہا ہے تو ابھی ہمیں لگتا ہے کہ ہماری دیکھنے والی درستی ابھی ٹھیک نہیں ہے راگ دویس ساتمک درستی ٹھیک نہیں ہے دیکھو آپ جو نام لیتے ہیں وہ ہمارے بھگوان ہیں ہمیں درد وشواش ہے میرے بھگوان کے شیوہ اور کوئی نہیں ہے وہی جسے ہم رام کرشنہری بولتے ہیں اسے یا پیسہ بولتے ہیں اسے ہی وای گروہ کہتے ہیں وہی پرمیشور ہے پرمیشور وہی الگ الگ ناموں سے اپاسک پکار رہا ہے تو بیچ میں جو راگ دویس ساتمک برتیاں ہیں وہ ہماری ہیں پرشنل ہیں جیسے بجلی دو تار میں چلتی ہے ایسے یہ راگ اور دویس انکولتا اور پرتکولتا مان اور اپمان اپنا اور پرائیہ اسی پہ مایا من کو وچرن کراتی ہے اگر ان کنیکشنوں کو کاٹ دے پھر آپ دیکھ لو تو آپ جیون مکت مہاپروش ہو جاؤ گے ایسے مہاپروش ہوئے ہیں جن کی ہم چرن بندنا آج بھی کرتے ہیں کہیں بھی ہو کسی بھی جگہ ہو جب اوچائی پر پہنچتے ہیں تو سب ایک ہی نظر آتا ہے اور جب تک بہت نیچی دھرا میں رہتے ہیں تو اوچا اور نیچا سمجھ میں آتا ہے اپنا اور پرائیہ سمجھ میں آتا ہے پہلے تو ہم من سے آپ کو پرنام کرتے ہیں کہ آپ نے واسطیق دھرم کے شروع کو سمجھا اور آپ یہاں تک کرپا کر کے آئے آپ کا دھنیواد ہے اور آپ جیسے وشتار ہردے والے وشال ہردے والے یہ دیاسیس دیں گے تو اس جیون میں سامرت بنی رہے گی کہ جو گروہ پرتاپ سے ملا ہے وہ وعنی سب کو سننے کو ملے گی یہ تو مرا ہوا شریر ہے کڑنی فیل ہے لیکن آپ سب سنتوں کی اور آپ سب کی بھاگوٹک شکتی کہ یہ جیویت رہے ہیں اور بولتے رہے ہیں اسی لئے جیویت ہم بول رہے ہیں مجھے بہت اچھا لگا مجھے اس لئے بہت اچھا لگا کہ یہ جو چھٹی چھٹی بینے بنا کر کے ہم راگ دوشاتمک برتیاں دھارن کرتے ہیں یہ کبھی دھرم نہیں ہو شکتا دھرم کا بہت وشال ہردے ہوتا ہے آپ دیکھو ہمارے گروہ گرنٹ شاہب میں سب سنتوں کی وانی ہیں کیا دکھایا ہے گروہ گرنٹ شاہب کیا درسہ رہے ہیں کہ ہمارا جو شوروپ ہے وہ سب کی وانیوں میں بیراج مان ہے جو سب سنتوں کی وانیوں میں بیراج مان ہے وہی میں ہوں دوسرا کوئی نہیں ہوں ایسے ہی جتنے بھی ہمارے دھرم گرنٹ ہے وہ سب ایکتہ سکھاتے ہیں انیک کو ایک میں کر کے اور لین ہو جائے یہی جیوان مکتوستہ ہے چاہے جس مارگ کا پتھی کو آج ہم ہم سب اپنے مارگوں سے بھٹک رہے ہیں چھوٹے چھوٹے سبد بول کر چھوٹی چھوٹی بھاؤناوں میں ایک دوسرے کا اپمان کرتے ہیں ایک دوسرے کو ہنساتمک برتی سے دیکھتے ہیں مجھے تو نہیں لگتا کہ وہ دھرماتما ہے یا وہ دھرم کے یعن رکھنے والے ایسا نہیں ہیں اس لئے ہمیں بہت اچھا لگا کہ آپ پدھارے آپ کرپا کریں تو آپ کو بھی مالا پہنائیے ہاں اور سمبان کیجئے ہم پرنام کرتے ہیں آپ کو کہ آپ میں اتنی ہمت آئی کہ آپ کرپا کرکے آ تک پدھارے کیا بات ہے جی بابا جی کی مہراج کی اور جو ان کا گیان ہے میں تو ان کا بھی فین ہو چکا ہوں کیونکہ یہ جوڑتے ہیں یہ توڑتے نہیں ہیں دیکھیں جو بھی صحب ہوتے ہیں ایسے وہ اپنا اپنا میرا میرا میں اور اسی کا ہی گیان یہ انہوں نے آج بابا جی نے بتایا کہ یہ یہ ٹھیک نہیں یہ جو آپس میں ہم چھوٹی 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 جو دیوارے ہم نے کھڑی کر دی ہیں آپس میں یہ ہماری کھڑی کر رہی ہوئی ہیں اوپر سب ایک ہی ہے اور وہ ایک کیا ہے وہ آپ کا بھی ہے اور وہ ہمارا بھی ہے اور وہ سب کئی ہے اس میں کسی کی کوئی ایک قید نہیں ہے تو آپ نے یہاں پہ آئے اور ان کو وہ پرنام بھی کر رہے ہیں اور بار 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 بڑے خوش بھی ہو رہے ہیں کہ آپ یہاں اس دربار میں بڑی ہمت کی بات ہے میں بھی کہوں گا کوئی مسلم ہونا اور اٹھ کے ایسے آجانا یہ اپنے آپ میں یہ بڑی ہمت کی بات ہے اور یہ چیزیں آپس میں جھوڑنے کا کام کرتی ہیں اور ایسا جو پریم ہے آپس میں ہونا چاہیے کوئی عشور کو مانتا ہے کوئی گرو نانا کو مانتا ہے کوئی بھگوان رام کو مانتا ہے کوئی کرشن کو مانتا ہے اور کوئی رحمان رحیم کو مانتا ہے تو ہر کسی کی ماننا الگ ہے لیکن اگر جو رستہ دیکھیں جو انہوں نے کہا کہ آپ اپنے گرنت پڑھیں آپ اپنی کتابیں پڑے گیتہ پڑھیں وید پڑھیں کچھ بھی پڑھیں رستہ صرف ایک ہی ہے اور وہ رستہ سب کا وہی ہے اور وہ سچائی کا ہے وہ حق کا رستہ ہے اور آپس میں جو جو میل جول ہے یہ ہمارے اپنے بنائے ہوئے ہیں کہ ایک دوسرے کو نیچہ دکھانا ہے ایک دوسرے کو ہم نے بلیم کرنا ہے اور یہ وہ ساری چیزیں اور بالکل یہ ہی ہونا چاہیے دیکھیں اگر میں مسلمان کے گھر میں جنمہ ہوں تو میں خود سے یہ فیصلہ کرنے والا نہیں ہو اور آپ اگر کسی سکھ پریواریوار سے ہو ہندو پریوار سے ہو کرسچین پریوار سے ہو تو آپ کے بھی اختیار میں نہیں تھا کہ آپ اس گھر میں جنمے ہو ہاں ہمارے ہاں ایک ہمارا کام ہونا چاہیے ہم سب کا کہ ایک دوسرے کے پرتی نفرت نہ ہو محبت ہو چاہت ہو اور الفت ہو ہم نے کسی کا کچھ نہ لینا ہے ہم نے نہ کسی کو دے ضرور سکتے ہیں اپنے اخلاق سے اپنے پیار اور محبت سے دوسرے کے من کو شانتی ضرور پہنچا سکتے اور دنیا میں کہیں بھی ہمارا میل جل ہو ہم ایک ہی جگہ پہ ایک ہی جگ میں جیئے تو ہمیں اور ہماری تکلیفیں سانجی ہونی چاہیے ہمارے دکھ سانجے ہونے چاہیے نفرت نہیں ہونی چاہیے دیکھیں آپ ہم رحمان کو مان رہے ہیں تو آپ کو اس میں کوئی دکت نہیں ہونی چاہیے آپ کسی بھگوان کو مان رہے اور رحم کو مان رہے ہو کسی بھی پرکار کی آپ گروہ اشور کو مان رہے تو ہمیں اور سے کوئی دکت نہیں ہونی چاہیے دنیا میں یہ جو مذہبی نفرت ہے یہی سب سے بڑی اور بنیادی وجہ ہے جنگوں کی لڑائیوں کی اور یہی نفرت آج تک پھیلی ہوئی ہے اور یہ رکنگی بھی نہیں یہ پھیلتی جائے گی لیکن ایسے جو مہاراج جی ہیں گروہ جی ہیں جو سماج میں آتے ہیں جو جھوڑنے کا کام کرتے ہیں جو توڑنے کا نہیں کرتے ہیں اور وہ ہی دھنے ہیں اور میں سلام پیش کرتا ہوں ایسے جتنے بھی لوگ ہیں دنیا میں جو ایک دوسرے کو جھوڑنے کا کام کر رہے ہیں دیکھیں کہ ایک چیز ہے آپ کسی بھی گروہ کسی بھی مہاراج کی جو ہے آپ سپیچ سن لیں انہوں کی باتیں بھولیں تو وہ اپنے باتوں میں یہ بات ضرور کہیں گے کہ دنیا کا کوئی بھی ایسا مذہب نہیں ہے جو کہے کہ دور ہی بناو جو دوسروں کے بیچ میں سب مذہب یہ کہتے ہیں کہ ایک تا ہونی چاہیے ایک ہونے چاہیے آپ کو ہی رحمان کو مان رہا ہے پوتا کو مان رہا ہے جو بھی مان رہا ہے آپنے مذہب کی مطابق وہ خدا کو مان رہا ہے تو خدا ہے یہ سب کا ایک ہے اوپر والا ہی ہے طبقہ ہ ہم کہتے ہیں آپ کس چیز کو لے کے جو ہے اپنے اندر جو ہے وہ نفرتیں نہیں ہونی چاہیے جیسے وہ مہاراج نے کہا کہ یہ نیچلی لیبل پہ آپ نیچے آئے تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ دیواریں یہ باڑیں یہ جو ہے یہاں پہ ہم نے بنا رکھی ہیں اوپر آپ دیکھیں تو اوپر کچھ بھی نہیں اوپر اکتہ ہی ہے اوپر اکتہ ہی ہونی چاہیے ہم کو چاہیے کہ ہم زمین پہ رہتے ہوئے جائے وہ اپنے اندر جو پیار محبت اور اتفاق ہے اس کو قائم کریں محبت کا پیغام اس کو فروغ دیں ہم نفرتوں کو فروغ نہ دیں یہی چیزیں کو کہہ رہا ہے مجھے خوش ہوتی آپ جائے یہاں پہ آئے انہیں مالا بھی پہنائے گی اسی وجہ سے کہ مہاراج خوش ہوئے وہ وہاں پہ ان کے دربار میں گئے ہیں یہی چیزیں ہوتی ہیں جو آگے محبت کو فروغ دیتی ہیں جو اکتہ کو فروغ دیتی ہیں جو بھائی چارے جو ایک دوسرے کے درمیان جو نفرت ہیں جو قدورتے ہیں ان کو ختم کرنے کیلئے جو ہے ایسی چیزیں ہوتی ہیں اور ایسی چیزوں کو فروغ دینا چاہیے بلکل جی بھائی چارہ اور مذہبی ہم مانگی جو ہے اس کو فروغ دینا چاہیے اور یہاں بھی دیکھئے جتنے بھی جو پیار محبت فلانے والے لوگ ہوں گے وہ میشہ سے ایک ہی بات کریں گے آپ کسی بھی گرنت کو پڑھ پڑھ لیں قرآن پاک میں پڑھ لیں اس میں صرف ایک کئی ایک ایک ہی عبادت کرتے ہیں اور ایک سے ہی مدد مانگتے ہیں تو یہی چیزیں ہر جگہ پر لکھی رہی ہیں نام علاقے کے حضاب سے زبان چینج ہو جاتی ہے نام چینج ہو جاتے ہیں لیکن اگر ہم ایک کو مانتے ہیں تو پھر ہی ہم سچائی کے راستے پر چل رہے ہیں اور اگر ایک کے ساتھ اگر ہم کئی ایک اور بنا لیں تو وہ ہماری اپنی اپنی اپنے اپنے علاقے کے حساب سے ہے وہ اب ہر ایک کا اپنا ایک جیو کہتا ہے کہ اس نے اپنا جواب دے ہونا ہے اب اس کے اوپر ہم اپنا مسلط نہیں کر سکتے اور اس چیز کو لے کر ہم دیکھ دوسرے کے ساتھ نفرتیں بھی نہیں پال سکتے نفرتیں نہیں ہونی چاہیے سچائی کا ساتھ دینا چاہیے جہاں پہ آپ کا ضمیر متمن ہوتا ہے وہیں پہ آپ کو عبادت کرنی چاہیے اور اسی سے آپ کو سکون ملتا ہے اسی سے آپ کی روح کو سکون ملتا ہے جہاں پہ آپ آپ کا دل متمن ہوتا ہے اور دماغ بھی متمن ہوتا ہے تو چیزیں یہی ہیں ہاں اگر آپ کہیں پہ نفرت پالنا شروع کر دیں اور دوسروں کو نیچہ دکھانے کی کوشش کریں چاہے وہ مسلم ہو یا چاہے کسی اور مذہب کے اس سے تلق رکھنا ہو اگر آپ دوسروں کو نیچہ دکھائیں گے تو بنانے والا اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ میں نے سب کو بنایا ہے تو تم اس میں ذات پاد اور اوچ نیچ میں کیوں تقسیم کرتے ہو تو ایسا بلکل نہیں ہونا چاہیے اور بلکل یہ پیغام پوری دنیا تک پہنچنا چاہیے کوئی ذات پاد نہیں ہے کوئی اوچ نیچ نہیں ہے سب انسان ہیں سب کو اللہ تعالی کی ذات نے بنایا ہے آپ کے حساب سے بگوان نے بنایا ہے اب نام الگ الگ ہیں لیکن ذات وہ ایک ہی ہے تو جب ایک ہی ذات ہے تو اس کے لیے پھر ہم ایک دوسرے سے نفرتیں کیوں کریں تو اس کے حکامات جو ہیں ان کو ماننا چاہیے جو ہمیں کہا گیا ہے جو ہمیں گرنٹ بجی میں کہا گیا ہے گیتہ میں کہا گیا ہے جو قرآن پاک میں کہا گیا ہے اگر ہم اس پر عمل کریں تو یہ نفرتیں ختم ہو جاتی ہیں لیکن کیا ہے کہ ان مذہب کو جو ہے نا اپنے رنگ میں رنگ کے ہم نفرتیں کیا کرتے ہیں اپنی طاقت کو بڑھانے کے لیے اپنے روپ دب دبے بنانے کے لیے اپنی شان کو اوپر کرنے کے لیے ہم دوسروں کی حق تلفی کرتے ہیں تو جب دوسروں کی حق تلفی ہوتی ہے پھر وہاں پہ نفرتیں پیدا ہوتی ہیں پھر وہاں پہ سرحدیں بن جاتی ہیں وہاں پہ پھر دوریاں بن جاتی ہیں تو اگر ہم کسی کی بھی حق تلفی نہ کریں سب سے پیار محبت کے ساتھ رہیں جس کا جو حق ہے اس کو وہ دیا جائے تو پھر یہ نفرتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں تو چیزیں یہی ہیں دیکھئے کہ آج مسلمان میں آپ مثال یہی دوں گا اور مثال کے طور پر کیا دینا مسلمان ہی مسلمان کے آپ پاکستان میں ہی ہیں ہم جب دوسروں کا حق مارتے ہیں تو وہ پھر کیا کرتے ہیں وہ نفرت ہی کرتے ہیں وہ یہ تو نہیں دیکھتے کہ یہ مسلمان ہے تو ہمارے اوپر یہ ہمارا حق کھا رہا ہے ہم اس سے محبت کریں تو یہی چیزیں ہیں کہ ہمیں حق دار کو حق دینا چاہیے چاہے وہ کسی بھی مذہب میں رہنے والا ہے کسی کے ساتھ کوئی بیدباؤ نہیں ہونا چاہیے انسانیت کے ناتے ہمیں زندگی گزارنی چاہیے اور وہ کام کرنا چاہیے جس کام کے لیے ہمیں بنایا گیا ہے اس دنیا میں لائیا گیا ہے وہ اگر ہمیں مقصد سمجھا جائے تو پھر ہم بھی انہی گروہ جی کی طرح دوسروں کو سمجھانے کی کوشش کرتے رہیں گے کہ بھئی یہ نیچے سے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ یاد پاتھ ہے اوچھ نیچ ہے اوپر سے اگر آپ دیکھو گے تو کچھ بھی نہیں سب ایک ہے اور ایک کی بنائی ہوئی یہ ساری مخلوق ہے تو ہمیں ان نفرتوں کو ختم کرنا چاہیے اور اسی طرح سے مذہبی ہم آنگی کے لیے ہمیں ایک دوسرے کی معافل میں جانا چاہیے جو اچھی چیزیں ہو جو اچھا گیان ہو اس کو جو ہنا حاصل کرنا چاہیے کیونکہ علم حاصل کرو چاہے وہ کہیں پہ بھی جانا پڑے علم کے لیے جب ہم آگے بڑھیں گے تو پھر ہمیں فائدہ ہی ہوگا لیکن جب ہم اپنے لیے اپنے جو نفس کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو پھر ہمیں کبھی بھی فائدہ نہیں ہوتا ہے اس لیے بہت زبردست ہے جی پیغام ان کی طرف سے بھی کہ وہ بھی آئے انہوں نے کہا کہ آپ جس طریقے سے مولا حسن حسین کے لیے محبت رکھتے ہیں جوڑی کے لیے رکھتے ہیں تو آپ کی محبت ہمارے دل میں آگئی ہے تو میں اٹھارہ سال سے وہاں پہ جو انا خدمت کر رہا ہوں تو مجھے وہ ان کی محبت جو یہاں پر لے آئی ہے تو مجھے بہت اچھا لگا کہ آپ اس طرح کا ہم آنگی کو فروغ دینے کی کوشش کریں گے تو پھر محبتیں ہی نکلیں گی نفرت ختم ہو جائے گی لیکن کیا کریں کہ یہ نفرتوں کے اوپر جن کے کاروبار چال رہے ہیں وہ کبھی بھی اس لیے راضی نہیں ہوگے وہ اس پر فتوے لگائیں گے اس طرف سے بھی اور اس طرف سے بھی یہ کیسا جو ہے جی مولا علی کا ماننے والا ہے کہ وہاں پہ پہنچ گیا اور یہ کیسے گروہ ہے جی کہ جو اپنے گرند کو چھوڑ کے جی وہ مسلمانوں کو بھی وہاں پہ بچا رہے ہیں تو جو فتوے بانٹنے والے وہ بانٹتے رہیں گے لیکن جو محبتیں بانٹنے والے ہیں وہ بانٹ رہیں گے اور کبھی بھی محبتیں ختم نہیں ہو سکتی اور یہ انہوں نے مثال بھی دی ہے کہ اچھائی اور برائی ساتھ ساتھ ہی ہیں اگر آپ ایک کنیکشن کو کٹو گے تو دوسرا بھی ختم ہو جائے گا تو یہی چیزیں ہیں محبت بانٹنے والے اپنا کام کر رہے ہیں اور نفرت بانٹنے والوں کو دعا ہے کہ انہوں کو بھی ہدایت آئے اور وہ بھی محبت کے طرف آ جائے اور میں ایک چیز بابا بغیشور دھام سرکار انہوں نے ایک ویڈیو میں کہا کہ مسلمانوں کے مجھے ایک چیز اچھی لگتی ہے کہ وہ سارے مسلمان ہیں وہ شیعہ سنی وعبی دیوبندی بھی ہیں لیکن پھر بھی سارے مسلمان ہیں وہ اس چیز پر ان کی اکتہ ہے اکٹھ ہے اور ہمارے یہاں پہ جاد پاک پہ آ کے لوگ بٹے ہوئے ہیں اور یہ نہیں بٹنا چاہیے یہاں پہ سب کو ہونا چاہیے دیکھیں اگر کوئی دوسرے دھرم سے آپ کے دھرم میں کسی بھی چیز کی پرکار کی کوئی تعریف کرتا ہے تو آپ کو اس کو اچھائی میں لینا چاہیے اور اچھائی کا جواب اچھائی ہے جیسے گروہ جی دنیا میں محبت اور امن کا پیغام دے رہے ہیں اسی طرح ہمارے لوگوں کو بھی چاہیے کہ اس چیز کو اکسپٹ کرتے ہوئے اور یہی پیغام ہماری لوگوں کی طرف سے بھی جائے آئی ہوپس ہو یہ ویڈیو اچھا لگے آپ کو لائک کریے گا چینل کو بھی سبسکرائب کریے گا ملے گے ایک اور ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ